ہمارے سامنے ایک میل اور ایک فیمیل دو ہورسکوپس ہیں جن کے بارے میں ہم یہ چرچائیں کریں گے کہ ان کی میریڈ لائف کیسی ہے کیسا رہے گا آنے والا ان کا جیون کیونکہ ان کی میریڈ لائف میں پرابلمس آلڑی بڑھ چکی ہیں اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پرابلمس کس اسٹیتی تک جائیں گی چلیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لڑکے کی ہورسکوپ دیکھتے ہیں سات اکٹوبر 1991 رات کو نو بج کر 38 منٹ پر ان کا جنم ہوا ان کی جو کنڈلی ہے وہ ورشب لگن اور کنیا راشی کی کنڈلی ہے لگن کا مالک شکر ہے جو کی چوتھے گھر میں دکھبلی ہو کے بیٹھا ہے برسپتی کے ساتھ بیٹھا ہے اس کا مطلب ہے لگن ٹھیک ہے لگنیش ٹھیک ہے گھر پریوار سے سہیوگ بھی ٹھیک دیکھتا ہے گھر پریوار سے سمپتی بھی ملے گی اس میں بھی کوئی سندے نہیں ہے اب سبتم بھاو سے ہم دیکھتے ہیں پتی پتنی سے سمبندی تشتتیاں سبتم بھاو کا مالک منگل ہے جو کی چھٹے گھر میں بیٹھا ہے اپنے سے دوادش میں اور چھٹے میں بیٹھنا ڈسپیوٹس جھگڑے جھنجٹ آدھی کو شو کرتا ہے چونکہ چھٹا گھر جھگڑے جھنجٹ کے لیے جانا جاتا ہے یہ زیرو ڈگری کا پلینٹ ہے یعنی گرہ کے اندر سٹریندھ بہت کم ہے آپ یہ سمجھے جگہ کہ تیس ڈگری کا ایک پلینٹ اور جس کی ڈگری زیرو ہو یعنی وہ بلکل نمنا آستہ میں سب سے نیچے پڑا ہوا وہ گرہ ہے وہ گرہ ہے منگل اور وہ بھی سکس تھا اس میں ہے کہ بیٹھتی کے اوپر اگر کسی پرکار کی ویرڈ لائف کو لے کر پرابلم آتی ہے تو وہ اس کو جھیل نہیں پڑے گی اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ وہاں کر کچھ نہیں سکتا کیونکہ وہ پلینٹ زیرو ڈگری کا ہے اور اس زیرو ڈگری کے پلینٹ پہ شنی کی درشٹی بھی ہے یعنی سبتم بھاو کا جو مالک ہے منگل وہ پیڑا میں دکھائی دیا اب سبتم بھاو کا جو کارہ کے شکر وہ سوست بیٹھا ہوا ہے لیکن سبتم بھاو پر کسی پرباو اشب نہیں ہے لیکن سبتمیش بہت پرابلم میں ہے سبتمیش اور سبتم بھاو کا مطلب کیا ہوتا ہے سبتم بھاو ایک گھر ہے سبتمیش اس گھر کا مالک ہے جب کسی کوئی بھی گھر جب مجبوط ہوتا ہے جب گھر کا سوامی گھر کے اندر ہو یا گھر کو دیکھ رہا ہو تو یہ مجبوطی ہوگی نہیں تو گھر کوئی اور لوٹ لے جائے گا اور گھر کا سوامی باہر بیچارہ پریشان ہو جائے گا میں نوانش کنڈلی کو بھی دیکھتا ہوں یہاں پہ جو منگل ہے وہ نوانش میں رہو کےتو اکشس پہ گیا ہے یعنی یہاں بھی سبتمیش کی پریشن اچھی نہیں ہوئی لیکن ایک اچھی بات اس کنڈلی میں نظر آئی کہ نوانش کنڈلی جو اس پاؤس کے لیے دیکھی جاتی ہے وہاں سوریہ لگنیش ہو کے دوادش بھاو میں بیٹھا ہے لگنیش کا دوادش میں جانا اچھا نہیں ہوتا لیکن سبتم بھاو کا مالک شنی ہے میں اپنی ہی راچی میں بیٹھا یعنی یہ بیکتی چاہتا ہے کہ جیون میں کیسی بھی پریشتی آئے لیکن میں اپنی شادی چلا ہوں میں اپنی شادی کو ٹکاؤں میں اپنی شادی کو خراب نہ کروں یعنی یہ بیکتی شادی چلانے کے لیے پورا پریاس کرے گا ویسا ان کی شنی سے درش آیا ہوا ہے راہو کی مہدشاں میں ان کی شادی ہوئی راہو آٹھوے گھر میں بیٹھا ہے اور یہاں راہو منگل کے ساتھ بیٹھا ہے اور دشاہ چل رہی ہے پندرے اپریل بیس سے تین مئی دو جار اکس تک راہو میں منگل یعنی راہو میں منگل کی دشاہ یہ وہی منگل ہے جو یہاں بیٹھا ہے راہو منگل میں ڈسپیوٹس ہو رہے ہیں ہزبن وائف کے بیچ میں پرابلمز بڑھ رہی ہیں اور یہ پرابلمز کسی بھی اس طرح تک جا سکتی ہیں یہ تو یہاں اس کنڈلی میں صاف دکھائی دیا اب اگلی دشاہ ان کو برسپتی کی ہے جو تین مئی ایک کس سے آ رہی ہے برسپتی نوانش کنڈلی میں دو آدش بھاو میں بیٹھا ہے لگن کنڈلی میں تو شکر کے ساتھ بیٹھا ہے اچھی ستتی میں بیٹھا ہے نوانش میں دو آدش بھاو میں بیٹھا ہے یعنی اگلی جو دشاہ ہے وہ آپ کو ایک ایسے پرنیٹ کی ہے جو ان سب چیزوں کو سیو کرنے والی ہوگی یعنی آنے والی دشاہیں لڑکے کی کنڈلی سے یہ نہیں دکھا رہی کہ کسی پرکار کا کوئی سیپریشن ہونا چاہیے یہ بیکتی پوری کوشش یہی کرے گا کہ رشتہ چلے اور سکھ سانتی سے چلے مجھے کوئی دوثری شادی نہیں کرنی میری تو یہی پتنی اچھی چل جائے وہی بہت ہے اب آتے ہیں لڑکی کی کنڈلی وہ کیا کہہ رہی ہے لڑکی کی کنڈلی کنڈلی کی کنڈلی ہے لڑکی کی کنڈلی ہے لڑکی اور راشی کا مالک شنی دوادش بھاو میں چندرما بھی باروے گھر میں چھٹے گھر کا اس تریوں کی کنڈلی میں شنی چندرما کا کمبینیشن ہو تو یہ بہت خراب ہوتا ہے میریڈ لائف آئیس بہت خراب مینٹلی کنڈیشن کو لے کے بہت خراب ویقتی سائیککک قسم کا ہوتا ہے ویقتی کا دماغ اس سے پرہ ہوتا ہے اس کو یہی نہیں پتا وہ کیا سوچ رہا ہے کیا وہ کر رہا ہے اس کے من میں دنیا بھر کی نکاراتمک باتیں ہوتی ہیں ایسے ویقتی کسی پرکار کی وہم یا مانسک پیڑا کا شکار بھی ہوتے ہیں اب آپ کو مکر راشی ہے شنی کی ساڑھے ساتھی بھی چل رہی ہے شنی کا گوچر بھی اسی کے اوپر چل رہا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ ساتھ فروری انیس سے بیس اگست دو جار اکیس تک برسپتی میں شنی ہی چل رہی ہے اس کا مطلب ایک چیز شعور ہو گئی کہ بھئیہ جو مانسک خیال جو مانسک اس تھی ورطمان میں ان کی چل رہی ہے ویسی ابھی اگست اکیس تک چلے گی آگے اور دیکھتا ہوں اس کنڈلی کے بارے میں کہ سیونت ہاؤس میں دو شب گھرے بیٹھے ہیں ایک برسپتی اور ایک بدھ دونوں اس پرکار کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے رشتے کو بچانا ہے لیکن سپتم بھاو کا کارک شکر چھٹے گھر میں پیڑی تھے سپتم بھاو کا مالک سوریہ اشتم بھاو میں منگل کے ساتھ منگل دوش تو بناتا ہی ہے اور منگل سوریہ دونوں ملکے ایک انگارک یوگ کو پیدا کرتے ہیں جو کی منگل لے جیون کو تبہہ کر سکتا ہے منگل لے جیون کو خراب کر سکتا ہے ان کی برسپتی کی مادشہ چل رہی ہے برسپتی نوانش میں دیکھئے گا آٹھوے گھر میں بیٹھا ہے سشٹیش لگنیش منگل کو بھی لیے بیٹھا ہے اب اس ہورسکوپ میں بھی ایک چیز پلس آئی کہ بھئیہ ساتھوے گھر کا جو مالک ہے وہ اچھ کا ہو کے پنچم بھاو میں بیٹھا ہے لڑکے کی کنڈلی میں ساتھوے گھر کا مالک اپنی ہی راشی میں ہے جبکہ لگن کنڈلی میں بہت پیڑت تھا ان کا چھٹے گھر میں تھا لڑکی کا آٹھوے گھر میں ہے ان کا سویگ رہی ہو کہ یہاں بیٹھا تھا لڑکی کا اچھ کا ہو کے بیٹھا یعنی پریشانیاں لڑکے کی کنڈلی میں دکھائی دی تھی لیکن لڑکی کی کنڈلی میں اس سے زیادہ پریشانیاں ہیں یعنی لڑکی کی طرف سے پرابلمز زیادہ آئیں گی آپ کو وہ پرابلم فیس کرنی پڑیں گی وہ یہاں صاف طور پر دکھائی دے رہی ہیں اور لڑکے کی کنڈلی میں نہیں ہوگا وہیں لڑکی کی کنڈلی میں بھی دیکھئے آپ برسپتی میں شنی چل رہی ہے اس کے بعد برسپتی میں بودھا جائے گی ایک چیز مجھے اس کنڈلی میں لگاتار دکھائی دی ہے کہ بھئیہ جو ان کے حالات ہیں لڑکی کے جو ان کی مانسکتہ ہے جو ان کا سبحاب ہے وہ بھئیہ کسی بھی حالت میں بدلنے والا نہیں ہے جو جو پرابلمز آپ کو ان کے ساتھ فیس کرنے کو مل رہی ہیں وہ آگے بھی ملیں گے کیونکہ آگے کی جتنی بھی دشاں ان کو آ رہی ہیں وہ سب نیگیٹیو ہیں آگلی دشاں دیکھئے گا ابھی برسپتی میں شنی چل رہی ہے برسپتی کے بعد آئے گی برسپتی میں بودھ 20 اگست 21 یعنی اگست کے مہینے تک کچھ بھی نہیں ہونا اگست کے مہینے تک کچھ بھی نہیں ہوگا نہ کوئی سیپریشن نہ کوئی الگاو نہ کوئی کچھ نہیں ہوگا لیکن اگست کے مہینے کے بعد 20 اگست 21 سے 26 نومبر 23 جب ان کو برسپتی میں شنی بودھ کی دشاں آئے گی بودھ باروے گھر میں رہو کےتو اکشو میں پڑا ہوا اور برسپتی ہاں اشٹم میں پڑا ہوا یعنی یہ وہ سمیں ہوگا جو ان کی کنڈلی کے حساب سے دکھاتا ہے سیپریشن الگاو یعنی اس دوران اگر آپ کوئی بھی کوٹ کچھری آدھی کا سامنا کرتے ہیں تو وہ میٹر آپ کا ایک طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ اگست کے بعد اگر فائل کریں گے 2021 میں تو نومبر 23 تک کی دشاں ہے اس سے پہلے پہلے وہ اشتیتیاں نبٹ جائیں گی لیکن جب دونوں ہی کنڈلی میں سبتم بھاو کا مالک ایک کا سویگ رہی ہو اور ایک کا اچھکا ہو تو طلاق ہونا آسان نہیں ہوتا ہے ہو جائے گا یہ بہت دیکھتا کیونکہ لڑکی کی ہورسکوپ میں بہت جیدہ نیگٹیو کومبینیشن ہے اور دشائیں آگے اتنی لمبی ہیں کہ ایسے وقتی کو جھیل پانا یا ایسے وقتی کے ساتھ سروائیو کروانا بڑا مشکل ہے ہو سکتا ہے آپ اپنی طرف سے پورا پریاس کریں لیکن وہاں سے آپ کو اشتیتی صدری ہوئی نہیں ملے گی میں نے ایسے ہورسکوپ بہت دیکھی ہیں جہاں لڑکی کی کنڈلی میں اپنی خود کی گلتی کی وجہ سے میریڈ لائف ان کی خراب ہو جاتی ہے ان کی جد کی وجہ سے ان کے سبھاب کی وجہ سے آپ نے کہا اگر رشتہ چلانے کی امید ہے تو بتائیے اگر نہ چلے تو یہ ٹوٹے کیسے ٹوٹے بتائیے دیکھی میں رشتہ توڑنے کا کوئی کام نہیں کرتا لیکن ہاں میں دشاہ کے اوپر دکھائی دے رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں سخ نہیں ملنا اسی لیے پرابلمز ہیں آپ یہ ایکشن لے سکتے ہیں اس دوران آپ کا یہ کام ہو جائے گا ہم اس رشتے کو پیار سے ختم کرنا چاہتے ہیں کیا ٹھیک رہے گا اگر چلے گا تو لڑکا جرور پاگل ہو جائے گا ہاں اس میں کوئی سندھی نہیں ہے کیونکہ جس کی اورسکوپ میں نیگٹیو کامبینیشن ہوتے ہیں اس کو تو کوئی پرابلم ہوتی نہیں جو اس کے ساتھ رہتا ہے وہ بیچارہ پاگل ہی ہو جاتا ہے تو ہاں یہ رشتہ ٹھیک ٹھاک پیار سے نبٹ جائے گا اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے ہو سکتا لڑکی شروعات کے طور پر اس رشتے کو توڑنے کے لیے منع کریں کہ مجھے ڈائیوز نہیں دینا میں ساتھ ہی رہوں گی ایسے کر لو ویسے کر لو لیکن اس چتیاں اتنی اچھی سدھرتی مجھے آگے دیکھت نہیں رہی ہے یدی رشتہ ختم نہیں ہوگا تو چلے گا کیسے دیکھیں چلانے کے طور پر اس کو چلاتے رہو اس کا ایک ہی نیوارن ہے اور کوئی بھی نیوارن نہیں ہے کہ بھئیہ آپ کا بیٹا سہتا رہے ان کو پوری عمر تو تو یہ رشتہ ایسے چل سکتا اگر آپ کے اندر اتنی سامرت ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا بیٹا نیو جوپ سرچ کرنا چاہتا ہے کب تک ہوگا ہاں ان کی تھوڑا پروفیشنل لائف کے بارے میں دیکھتے ہیں ابھی راہو میں منگل تین مئی کو ختم ہو جائے گی برسپتی کی مادشہ شروع ہوگی برسپتی اکاد اشیش ہے لگن کنڈلی میں چوتھے گھر میں دشمانش میں برسپتی تھرڈ ہاؤس میں آ گیا تیسرا گھر پریورتن کے لیے ہے نشتت ہے آنے والا جو سمیہ بھی تین مئی کے بعد ان کو سمیہ آرار 21 جون 2023 جب ان کو جشہ چلے گی گرو 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 چلے گی پندر اگز تک پھر ان کو شنی آ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں ان کو جوب ٹرائی کے لیے شروع کر دینا چاہیے ان کے پاس آگامی ایک سال تک ایسی دشائیں ہیں جس میں ان کا نوکری چینج اوشہ ہو جائے گی بیٹا بہو ہم سے الگ رہتے ہیں یہ دونوں اکیلے اب دونوں کی بھی نہ بنے تو کتنا دکھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو کیول ایک مہینہ رہی تھی اس کے بعد ہی ہم سے الگ ہو گئے ہم چاہتے ہیں ہم سے بنے یا نہ بنے پر دونوں کا کم سے کم ٹھیک رہے لیکن یہ دونوں میں تو میں نے وہی کہا کر آپ کا بیٹا بڑھیا کمپروائز کرنے کے لیے تیار ہے پوری جندگی کے لیے تو وہ سویکار کرے اور رشتے کو آگے بڑھائے نہیں تو پرابلمز تو فیس کرنی پڑیں گی آرام سے کرتے ہیں جہاں یہ جوب کرتی ہے کیا یہ وہاں سے جوب چھوڑ سکتی ہے پڑی لکھی ہے جوب کہیں بھی کر سکتی ہے لڑکے نے بہت کوشش کر لی وہاں سے نہیں چھوڑتی کوئی پیسہ نہیں دیا آج تک کیا ہوگا پتا نہیں وہ تو میں نے آپ کو شروعات میں ہی بتا دیا تھا کہ کنڈلی میں دیکھئے گا لگن وہی شنی چندر کا یوگ بن رہا دوہ دش بھاؤ میں ویکتی سبحاؤ سے ہٹی ہے جدی ہے اپنی منمانی کرنے والا ہے اور ابھی کسی کی سنے گا بھی نہیں کم سے کم دو ورش تک نہیں سنے گا کسی کی بھی اور آگے بھی جو دشائیں ہیں وہ یہی ہیں کہ شادی ان کی آپ کے بیٹے سے ہوئی ہے اس کے علاوہ شادی کسی سے بھی ہوتی تو پرابلم تو آتی ہی آتی کیونکہ ان کی ہورسکوپ اس طرح کی ہے تو میں تو دیکھئے آپ کو جو اس کا نرنے تھا وہ میں نے آپ کا بتا دیا ڈائیورس لے سکتے ہیں اس دوران وہ تھوڑا کیس لمبا چل سکتا لیکن آپ کا کام ہو جائے گا دوسرا اگر رشتہ آپ بچانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دھیان رکھے گا ان کی طرف سے کوئی اتنے بڑی ہے کمپرومائز آپ کو بھوشتے میں نہیں ملیں گے آپ کا بیٹا ہی کمپرومائز کرتا رہے تو رشتہ چلتا رہے گا نہیں تو جھیلتے رہو کیونکہ اس کنڈلی میں ایسی ہی بنی ہوئی ہیں کچھ پوجا پاٹ میں دیکھیں آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا میں آپ کو سیدھا سیدھا بات بتا دوں آپ صرف اپنے بیٹے کے لیے کر سکتی ہیں آپ اپنی بہو کے لیے ان کے لیے نہیں کر سکتی ہیں اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں بچے کو یہ بولو کہ اپنے منگل کو سٹرونگ کرے روزانہ بجرنگ بان یا ہنومان اسٹک کا پاٹ کرے منگلوار کے دن پرشاد چڑھانے جائے یہ اپائے تو آپ بھی کریں ان کے لیے اور بچہ سویم بھی کرے فائر اوپل سٹون وہ پہن سکتا یہ لگن کا سٹون ہوتا ہے اوپل رتن اور شکر کا وحیق جیون کا کارک بھی ہوتا ہے پروفیشنل لائف میں بھی آپ کی مدد کرے گا تو آپ یہاں فائر اوپل سٹون بچے کو یہاں سجیس کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو مجھ سے پراب کر سکتے ہیں میں آپ کو رنگ بنا کر بھیج سکتا ہوں تو وہ اوپائے جو میں نے ان کے لیے بتائے ہیں باقی جیسی ستی تھی کنڈلی میں میں نے اس پشت طور پر آپ کو بتا دیا کیا نیواران ہو سکتے ہیں دو ہی نیواران اس کے ہیں یا تو اس کو کوٹ میں ڈال دو اور آپ کا اتنے سمجھ میں ڈائی وارس ہو جائے گا تھوڑا کیس چلے گا ہو جائے گا یا پھر پوری جندگی اس کو جھلو لڑکی کی طرف سے تو مجھے صدہار کوئی آنے والی دشاہ میں دیکھتا ہے نہیں تو یہ تھا آپ کی اورسکوپ کا انیلائز سے سوالوں کے جواب اور اوپائے لڑکا کرے گا اوپائے تو زیادہ بڑھیا رہے گا نمشکار